قصبہ کرابلی استطر مونی بابا دھام نے بسی کاجل چاہر یوکرین سے سکوشل واپس آ گئی ہے جیسے کاجل چاہر کے ماتا پیتا کو ان کے دیس واپس آنے کی سوچنا ملی تو وہ خوشی سے جوم اٹھے اور بھگوان کا شکریہ ادا کیا اس دوران کاجل چاہر کی ماں نے کہا کہ بھگوان نے میری بیٹی کو دوسرا جن دیا ہے میں بھگوان کی رنی ہوں جنہوں نے میری بیٹی کو سکوشل گھر واپس بھیجا وہیں کاجل چاہر کے پیتا برچ کی شور چاہر نے بھارہ سرکار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہماری بیٹیا کے علاوہ یوکرین میں جتنے بھی بچے فسے ہوئے تھے انہیں صحیح سلامت واپس لے کر آنا بہت ہی عدمی ساہز ایوم گھر کی بات ہے یہ وہاں پہ بھی ریشیا اور یوکرین کا وار شکریہ اس کی وجہ سے کافی اپنا تفریمت چیئے چاروں اور دھماکے اور ریم بومز اٹیکس تو کافی حالت خراب ہے یہ پر انتیس ہے تو آپ یہاں پر کچھ سرگیز آئیو کیسے آئیو کیسے آئیو کیا ہم لوگوں نے پہلے میں ہوسٹل میں رہتی تھی تو ہمارے سینئرز وغیرہ اور ہم لوگوں نے ایک گروپ پنایا انڈین بچوں کا اور ہم لوگوں نے بس کی پر بس سے ہم لوگ رومانیا بورڈر پر گئے بورڈر پروس کیا اور پھر اس کے بعد ایم بی سی نے ہمیں پچھر ایئر پورٹ سے فلائٹ دلوا کر کے اور ہم بچوارے ہیں ہمارے ساتھ چوارتے بس میں وہ پیتالس بچے تھے باقی اوکرین میں پورے میں اپروکس میں ٹوینٹی تھاؤزن بچے ہوتا ہوں ٹین تھاؤزن پلس بچے تو تھے اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ میں نے کھلی تھی کیسا لگ رہا آپ کو گر پہ آگئے ہیں کافی اچھا اب مامی باپ آپ کو انتیار کر دیتے ہیں یہاں پہ کوئی میسیج ہو رہا گیا آپ کے پاس ہاں میں ان کے ساتھ ٹچ میں تھی پالس کر رہی تھی جیسے بھی ٹائم ملتا تھا فون ہوں چارج کر کے جب بھی ٹائم ملتا تھا میں کال کر رہی تھی کب آئے ہو آپ اچھے اپنے گھر پر آگئے ہیں آہاں صبح آئی تھی یہ یکرین میں تھی ہمینیوز کر رہی تھی تو وہاں سے پھر یہ رومانیاں پہنچے رومانیاں سے بہرہ سرکار نے ٹائٹ ہی وستہ کی ہے اور آج گھر پہ آئی ہے بہت اچھا لگ رہا ہمیں اس سے پہلے کیا سے لگ رہا تھا آپ کو کسی سے کسی اداری سمپر کیا آپ نے پہلے پہلے ایش ڈی ایم بغیرہ ہم سے سیدھے سمپرگ ہوں تھے ڈیلی کرابلی ایش ڈی ایم سیدھے بات کرتے تھے اچھا پر بھی آئے ہیں دو دن اور اوپر سے بھی سانسجی کا بھی بھون آیا تھا وہ بھی لگے ہوئے تھے سرکار کے بارے ہم کیا گئے سرکار نے تنی بڑی مدد کیے وہیں بیٹی کے یوکرین سے سکوشل لوٹنے پر بدھائیاں دینے والوں کا تاکن لگا ہوا ہے رات ایدرپر نیوز کے لیے اچھنیرہ سے ایشو چینانی کی رپورٹ